حالانکہ منصور میں نیتاؤں کا سیاسی دورہ اس وقت ہوا جب راج میں چوبیس گھنٹے کے بیتر تین کسانوں نے کھٹکی شگر لی سی ایم شہراسی چوہان کے گریہ جلے سیہور کے بعد اب ہوشنگاباد اور ودشا جلے میں کسانوں نے فاسی لگا کر جان دے دی سیہور میں چھے لاکھ کے کرج سے پریشان ایک کسان نے جہر پی کر موت کو گلے لکا لیا ہوشنگاباد کے بھیروپور گاؤں میں ماخنلال نام کی کسان نے پیر سے لٹک کر فاسی لگا لی وہیں ودشا جلے کے جیرہ پور گاؤں میں حریصی نام کی کسان نے جہر کھا کر کھٹکشی کر لی ان تینوں کسانوں کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کرج کی وجہ سے پریشان چل رہے تھے اس بیچ کسانوں کی کھٹکشی کے معاملے میں مردی پردوش کے گریہ منتری نے حیران کرنے والا بیان دیا ہے گریہ منتری بھوپیندر سنگھ نے کہا کہ وہ سبھی کسانوں کی کھٹکشی کے پیچھے کرج کو وجہ نہیں مانتے اگر کوئی کسان کرسی کار کے ناتے آتمتیا کرتا ہے تو یہ جروری نہیں ہے کہ وہ کرسی میں کرجے کے قارن آتمتیا کر رہا ہے کسان آتمتیا ہم اس کو مانتے ہیں جو کرسی میں کرج کے قارن آتمتیا کرے آج ہی کرج کی وجہ سے کسانوں کی خودکشی کے تین معاملے سامنے آئے لیکن مردی پردیش کے گریہ منتری بھوپیندر سنگھ نے ایک چوکانے والا آنکڑا پیش کیا بھوپیندر سنگھ نے دعویٰ کیا کہ پچھلے ایک سال میں کرجے کی وجہ سے صرف چار کسانوں نے خودکشی کی ہے بھوپیندر سنگھ کے مطابق سرکاری آنکڑا یہی بتاتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اسی آتنوشواس کے ساتھ بھوپیندر سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ منصور میں کسانوں کی مر پولیس کی گولی سے نہیں ہوئی لیکن کسانوں کے پوس محکم سے جب سچ سامنے آیا تو منتری یہ پلک گئے انہوں نے مان لیا کہ کسانوں کی محک پولیس فائرنگ میں ہوئی تھی ادھر دلی میں کسانوں کے مدے کو لے کر پردان منتری نریندر موڑی کے میردیش پر کھیندری گریہ منتری راجنات سنگھ کی آگرائی میں بیٹھک ہوئی بیٹھک میں کرشی منتری رادہ مہن سنگھ اور راج منتری سنجیو بالیان شامل ہوئے یہ بیٹھک قریب چالیس منٹ تک چلی دراصل کئی راجیوں سے کسانوں کے اندولن شروع ہونے کی خفیہ ریپورٹ سرکار کے پاس رہے حالات بگڑے نہ اس کے لیے سرکار نے احتیاطی قدم اٹھانے کے لیے گریہ اور کشی منترالے کو سکھریہ کر دیا ہے